اب آگے بڑھ کے ہم نے وضو کیا وضو کرتے ہیں نماز کو جانا آئے گھر پہ آپ وضو کرتے ہیں مسجد میں وضو کرتے ہیں یہ وضو بھی آپ کو چار فضیلتوں کا مستحق بناتا ہے ازان نے آپ کی جھولی میں چار فضیلتیں ڈالی یہ وضو بھی آپ کو چار بڑی فضیلتوں کا مستحق بناتا ہے پہلی فضیلت تو یہ ایک ایک عضو آپ دھوتے جا رہے ہیں اور اس اس عضو سے کیے ہوئے گناہ جھڑتے جا رہے ہیں ماف ہوتے جا رہے ہیں آپ گناہوں سے پاک ہوتے جا رہے ہیں پانی آپ کے آزا کو بھی پاک کر رہا ہے اور وضو کی یہ عبادت آپ کے باطن کو گناہوں کے دھبوں سے پاک کر جیسے جیسے آپ وضو کرتے ہیں یہ وضو کی عبادت آپ کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہے وضو کرنے والے بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا اَلَا اَدُلُّكُمْ اَلَا يَمْحُوا اللَّهُ بِهِ الْخَطَوْيَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ اِسْبَاغُ الْوضُوءِ عَلَى الْمَكَارِحِ اے لوگوں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو عمل تمہارے درجات کو بہت بلند کر دیتا ہے تمہارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے کہا ضرور بتائیے اللہ کے نبی آپ نے فرمایا اَسْبَاغُ الْوضُوءِ عَلَى الْمَكَارِحِ ناغواری کے باوجود وضو مکمل کرنا ناغواری کا مطلب کیا ہے صبح کا وقت ہے سرد موسم ہے تھنڈی رات ہے پانی کو چھونے میں بڑی تکلیف ہے ایسے میں آپ وہ مشقت برداشت کرتے ہوئے بھی آپ وضو پورا کا پورا کرتے ہیں مکمل کرتے ہیں سردی کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں تو یہ جو تکلیف آپ نے برداشت کی یہ آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی تو وضو میں پہلے تو گناہوں کی معافی دوسرے رفع درجات اور تیسری چیز کیا حاصل ہوتی ہے تیسری فضیلت جن آزائے وضو کو ہم دھلتے ہیں صاف کرتے ہیں یہ آزائے وضو روشن ہونے والے ہیں یہ حقیقت میں وضو ہمیں زیور سے آراستہ کر رہا ہے پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا ہے کہ اِنَّ اُمَّتِ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ اَثَرِ الْوضو کہ میرے امتی کل روز قیامت آزائے اس حالت میں آئیں گے کہ آزائے وضو چمک رہے ہوں گے آزائے وضو روشن رہیں گے تبلغ الحلیت من المؤمن حیث يبلغ الوضو پیارے نبی نے فرمایا روز حشر حشر کی عدالت میں مومن کا زیور وہاں وہاں تک پہنچے گا جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچا تھا تو وضو ہمیں آخرت کی اتنی بڑی فضیلت کا حقدار بنا رہا ہے کہ ہمارے آزائے وضو روشن ہونے والے ہیں اور رب العالمین کی جانب سے ملنے والی خصوصی روشنی اور خصوصی نور کے ہم حقدار ہونے والے ہیں تین فضیلتیں ہو گئیں چوتی فضیلت جو وضی وضو سے جوڑی ہے تو وضو سے فارغ ہوئے ہم وضو سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑی ہم نے پیارے نبی فرماتے ہیں وضو کرنے کے بعد جو بندہ وضو کے بعد کی یہ دعا پڑھ لے گا ایسے بندے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اللہ اکبر موسیقی